بسم اللہ الرحمن الرحیم نولج ٹی وی کے موزز دوستو السلام علیکم دوستو اسرائیل جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے اور وہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک بہتی گناونی سازش کرنے جا رہا ہے دوستو یروشلم کے ویسٹ بینک جس میں مسجد اقصہ بیت المقدس اور پیغمبروں کی وہ سرزمین ہے جسے مسلمانوں کو بہت عقیدت اور محبت وابستہ ہے اس کے دیواروں پر ایک پلین کے پوسٹر آویزہ ہیں جس پر نیتن راہو اور ٹرمپ کی تصاویر ہے اور اس کے مطابق اسرائیل ویسٹ بینک اردن کا مغرب علاقہ جس میں یروشلم کا وہ شہر آباد ہے جہاں سے حضرت السلام شبہ میراج پر گئے تھے کو یکم جولائی دوہزار بیس کو اسرائیل کا قانونی طور پر حصہ بنا دے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک ملتی رہے دوستو یہ نقسیشن پلین بہت پرانا ہے اور نیتن یاہو نے اسی بیس پہ الیکشن جیتے تھے اور یہ گنونی سازش امریکن کانگرس کی اور ان لوگوں کی ہے جو سب ببلکن بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک یہودی یروشلم پر قابض ہو کر ایک بہت بڑا حیکل اسلمانی تعمیر نہ کر دے اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے اس گنوں نے سازش کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اپنے اتحادیوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ ایک مرتبہ پر صدارت کے عہدے پر فائز ہو جائے دوستو دنیا کے کئی اغبارات نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے جس میں نیو یارک ٹائم واشنٹن پوسٹ ہیرٹس اور یروشلم پوسٹ شامل ہے جس کے مطابق یکم جولائی دوہزار بیس کو اسرائیل یروشلم کے کچھ حصے پر قابض ہو جائیں گے اور خاص کر وہ علاقہ جو اردن کے مغرب میں پڑتا ہے دوستو اس علاقے میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ یہودی ایک سو بتی سٹیلمنٹ کے ساتھ آباد ہے اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی زون بنائی ہوئی ہے اور اس خطے میں تقریباً پچیس لاکھ فلسطینی بھی آباد ہیں دوستو کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا ایک کو فلسطین اور دوسرا اسرائیل ہوگا لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا ہیڈکوارٹر بنا دے گا اس اعلان کے کچھ دنوں بعد اسرائیل نے ایک پچاس ڈالر کا سکھہ جاری کیا تھا جس کے ایک طرف ایران کے سائرس آزم کی تصویر تھی دوسری طرف ٹرم کی تصویر تھی اور ان کا کہنا تھا کہ سائرس آزم وہ شخص تھا جس نے انہیں بابل اور نینواز کی سخترین غلامی سے آزاد کرا کر یروشلم میں آباد کیا تھا اور اب ٹرمپ بھی وہی کر رہا ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی خطرناک وبا میں مبتلا ہے اور اسی وبا کو فائدہ بناتے ہوئے اسرائیل فلسطین کے کچھ حصے پر قبضہ کر سکتا ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اسلامی ریاستوں کے دو بڑے ممالک یوئی اور سعودی عربیہ اسرائیل کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے یوئی کے وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا کہ اسرائیل ایسا کر کے ہمارے معاملات خراب نہ کرے کیونکہ ہوارے اوپر عوام کا بہت بڑا دباؤ ہے اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے کنگ نے بھی بیان دیا تھا لیکن وہ کچھ خاص نہیں تھا دوستو نتنیاہو کی کمپین کے مطابق وہ پہلے اس ویلی کے 30 فیصد حصے پر قابض ہو جائیں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری ویلی پر قابض ہو جائیں گے اور خاص کر وہ علاقہ جہاں سے دریائے لبنان کا پانی اور دریائے ارددرن کا پانی داخل ہوتا ہے جو کافی ذرخیز زمین مانی جاتی ہے اور ان دونوں دریاؤں کو ان کے قریب لے آیا ہے جہاں پر اس نے سہرائے علاقے کو کافی حد تک آباد کر دیا ہے دوستو نتنیاہو کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ریاست کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی ملک کے دباؤں میں آ کر اس فیصلے کو واپس کر سکتے ہیں اور وہ اس سال کسی بیوہ کی اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ یروشلم یا فلسطین کے کچھ حصے پر قابض ہو گئے ہیں دوستو میں پتا ہے کہ اسلامی ممالک اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے کافی حد تک گرے ہوئے ہیں اور اگر ترکی ان کی مدد کے لیے آتے ہیں تو یورپ انہیں اپنے اندر دبوچ لے گی دوستو اسرائیل میں کرونا وائرس نہ پیلنے کی بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ میں کود رہے ہیں اور اگر اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا یا یروشلم کو انہوں نے ہیڈکوارٹر بنا دیا تو یروشلم پوری دنیا کے لیے ایکانومک ہیڈکوارٹر بن جائے گا اور وہاں سے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ شروع کر دیں گے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دوستو اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے دوسرے مسلمانوں کو ان کافروں کے شر سے اور ان کے ظلم سے تھم سے بچائے اور اللہ ان کو اپنے ہی عمال میں غرق کر دے آمین